رونے والا ہوں شہیدِ کربلا کے غم میں میں کیا درے مقصد نہ دیں کہ سافیہ کو سبجھے اولادِ نوازِ رسول پر گریہ اس کی تاقید اس وجہ سے کہ ایک جذباتی چیز ہے اے سباب اے پے کے دور اتا دگان اشکِ ماں ورد خواکِ پاکِ مورے سان اے سباب اے نسیم یہ ہمارے جو عشق ہیں یہ ہمارے جو آنسوں ہیں اس کو اس نینواز اس کربلا کے اس مجاہد کے اس شہیدِ کربلا کے جس اپنے خونوں اور خاک میں لوٹ کر ہمارے مقصد اور دین کو بچایا ہے اس تک پہنچا اے پاک نے فلسفہِ شہادتِ حسین کو آدمیت سے چُڑا ہے اے پاک کیے جو ہوں فلسفہِ نہیں اے پاکیات پر کام جو ہو رہا ہے اے پاک پر تقریباً اس وقت چھ ہزار کتابیں ہمارے درگیان موجود ہیں آٹھ سو سے زیادہ کتابیں افبال پر انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں آ چکی ہیں لیکن میں اس پوڈیو سے بہت کی جورت یزدانی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں روحِ روان ہے آپ کے افبال اکیڈمی کے میں عرض یہ کروں کہ ابھی ہی ہمارے پاس دو سو سے زیادہ اوریجنل گندہ کتابیں افبالیات پر نہیں ہیں ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ افبال کے اشہار کو افبال کی فکر کے تحت سوچیں افبال نے جس طریقے سے ہماری مردو اور فارسی شاہدی میں آدمیت اور انسانیت اور اس فلسفہِ عشق سے جوڑا ہے شاید ہی کسی شاہد نہیں کیا دیکھئے مشہور واقعہ ہے کہ افبال محصول گئے اور سلطان کی گمبت پر حاضری تھی اسماعیل عباس سیٹھ لکھتے ہیں کہ افبال نے کہا کہا مجھے اجازت ہے کہ میں گمبت میں کچھ دیر کے لیے اکیلا ہوں کہا سکران جیسے آپ مناسب ہیں افبال اندر گئے چاروں دروازے بند کر دیئے گئے بنگلوری لکھتے ہیں کہ بہت وقت گزر گیا تقریباً دیر دو ہنٹے گزر گیا ہم بہت ہی پریشان ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دروازے کو تقلقا کریں لیکن کسی کی جرد نہیں ہوئی اسی وقت افبال باہر آئے اب ہم نے جو ان کا چکرہ دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص پوری طریقے سے بڑا گریوں اور زاری کر کر نکلا اور آپ نے لکھا کہ جاگر نامی افبال میں تیپو سلطان کے تحت اور رودہ کھاوری کے تحت جو نظر کی اگر شخصیات کے مطالق کہ رہے ہیں تو مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ شیف جو افبال نے لکھے ہیں وہ سلطان تیپو پر ہے اس وجہ سے کہ وہی پلزہ پاک ہے اگر آپ نظار کی پو پڑ جائیں تو آپ کو دو شیئر آج بھی نظر آئیں گے کہ افبال اس سے بہت مقصد دیں ہاں سید شہدہ اے عرب سبت نبی لخت جگر فاطمہ و جان حلیب کی پہلا شکل وہ سید شہدہ وہ نباس رسول جو فاطمہ کا لخت جگر ہے جو حلیب کی جان ہے اس فاطمہ وہ حیدر ڈکنی ٹیپو سلطان شہیدہ شگست جان رہے ہیں یہ ہی تاسی میں سلطان ٹیپو نے اپنی جانتی اور یہ شہدہ میں شامل بہت ہے افبال نے نکال کر یہ شیئر کہا در جہاں نہ توان در مردان عزیز اگر اس دنیا فانی میں تم مردوں کی طہن سے زندگی نہیں کر سکتے ہمچہ مردان جان سو پردن زندگی تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا سب سے بڑی مردانگی ہے یہ شیئر اسی فرسپے کے تہر شہید آیا ہے کیا کہتے ہیں پیشتر رفتم کے خوسم خاکے او میں ٹیپو کے مزار پر گیا کہ اس کی خبر کو گوسہ دوں تا شریدہ از مزار پاکے او اس کی خبر سے ایک آواز آئی در جہاں نہ توان اگر مردان عزیز اگر تو دنیا میں مرد کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہمچہ مردان جان سو پردن زندگی ہے تو جان سو پردن اپنی جان دینا اور اس راہ پر اپنے آپ کو پنا کرنا در حقیقت زندگی ہے میں سمجھتا ہوں ہم آزاد ہیں دو ہزار چودہ میں یہ خطاب پڑھ سکتے ہیں اگر پچاس سال پہلے میں سمجھتا ہوں نہیں پڑھ سکتے تھے کہ لوگوں نے ٹیپو کی یہ بھی لیتے جائیے کہ جو نفرت تھی کہ ٹیپو کے ساتھ جو بدداری ہوئی تو تاریخ نہیں کرتی مستر نظام نظام دکان وہ مستر نظام و مستر آزم یزیش مستر بھائی یہ آن کے لیے پیش کر رہا ہوں مستر آزم یزیش شد شمر لائی نیچے مستر آلم پدیش شد آلم جن کا وزیر تھے تاریخ شہادت سلطان حیدری ٹیپو با وجہ دین محمد شہیش شد اس سے تاریخ نہیں کرتی ہے کہ ٹیپو با وجہ دین محمد شہیش شد تو شہادت ٹیپو جس سے افعال بہت افعال آگے باتے کہتے ہیں سینئی داری اگر در خورت ہوتی ہیں ٹیپو کے ذائر میں کہہ رہا ہوں دیکھئے افعال نے مولانا روم کی طرح مصنبی معنوی کی طرح زندگی ہمارے لیے آسان نہیں کی ہے مصنبی معنوی میں یا دوسری آپ کے جو فارسی کی جو مصنبیات ہیں اس میں درجہ بندی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کیٹیگورائز آپ کے لیے ایک عنوان دیا جاتا ہے وہی چیز بے دل کے پاس ہے وہی چیز خسروں کے پاس ہے برسات کہہ دیا برکہ کہہ دیا فلاں کہہ دیا اس کے نیچے چودہ پندرہ شیر دی ہے افعال نہیں کرتے یہ کہاں افعال کے چند شیر یہاں پر ہیں چند شیر اس طرف ہے کیونکہ افعال کی جو فکر ہے وہ اس خطر آپ کے گرائی اور گھرائی اور اتنی منتشر ہے یہ ٹیپو کی جب نظم لکھی قابلی تو اس میں کہتے ہیں سینئی داری اگر در خورت تیر اگر تمہارے پاس کچھ سینہ ہے اس قابل کے تیر کو تیروں کو لے سکے تیر اس کی انگر دھس سکے سینئی داری اگر در خورت تیر در جہاں شاہین وزی شاہین پر تیر تجھ کو چاہیے کہ شاہین کی طرح سے زندگی گزارے اور شاہین کی طرح سے تو اس دنیا سے جا زندگی را چیز رسم و دین و کیش ایک دم شیری و اصف سال میش زندگی کا فلسفہ جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی ہے ایک دم شیری ایک سانس شیر کی باس سال میش بھیڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے گرچہ ہر مرگ است بار مومن شکر مرگ پورے ملوزہ چیزی دکھر جنگ مومن چیز ڈجرد سوے دوست مومن کی جنگ کیا ہے؟ ڈجرد سوے دوست دوست کی طرف سفر کرنا اللہ کے راستے پر اللہ سے کے راستے پر اور اللہ کی طرف سفر کرنا وہ ہے ترکِ آلہ کے اختیارے کوئے دوست دنیا کو ترک کرو اور کوئے دوست کو دوست کے محل کو دوست کے مقام کو یعنی آخبت کو یعنی آفٹر ایئر کو آپ حاصل کریں کس نہ دانا کسی نے یہ نہیں سمجھا جس شہید ہی نکترہ صرف شہید اس نکتے کو جانتا ہے صرف شہید اس فلسفے کو جانتا ہے صرف شہید اس راست کو جانتا ہے کس نہ دانا جس شہید ہی نکترہ خوبہ خون خود خرید ہی نکترہ جو اپنے خون سے خود خریدتا ہے اس تمام راست اقبال بہت مشکل فلسفہ ہے اقبال کے اشعار صرف ترجموں سے حاصل نہیں ہیں اقبال کے اشعار معنی در معنی ہیں اقبال کے اشعار میں وہ پوری چیزیں ہیں جن کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ اقبال کے اشعار کو پوری طریقے سے سامت کریں دیکھئے اقبال نے تین شیخ رکھے ہیں مولانا رنگ کے لئے دیکھئے چراغ ہمیں گش گرد شہر کس دامتت ملولم وہ انسانم آرزو کلال ایک شیخ کلال ایک شیخ چراغ ہاتھ میں لئے شہر میں پھر رہا تھا کہہ رہا تھا کس دامتت ملولم میں یہ حیوانوں سے پریشان ہوں ملول ہوں رنجیدہ ہوں کس دامتت ملولم وہ انسانم آرزو سے میری آرزو یہ ہے کہ کسی انسان سے ملوں زے ہم رہان سست اناصر دلم کے لئے میرا دل میرا جیب یہ سست لوگوں سے یہ سست افراد سے مل کر کوئی طریقے سے گرفت دلم گرفت یعنی میں افسودہ ہو گیا ہوں شیر خدا و رستو میں داستانم آرزو میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے شیر خدا ملے میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے رستو رستو میں داستان ملے گفتم مولانا نروم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا گفتم 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 اس شیر نے کہا جو چیز تم کہہ رہے تو تم کبھی نہیں پا سکتے وہی میں چاہتا ہوں اور اسی کو گھننے کے لئے میں شہر ہوں آپ اس کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور رکھ کر آ کر آپ کے یہ بتاتے ہیں کہ شہید راہ کے بہت سے شیر ہیں اس میں یہاں پر محمود اور نامحمود کی دفتگو ہے یہاں پر موجود اور ناموجود کی دفتگو ہے یہی پر وہ شیر جو میں نے پڑھا تھا کہا کہ آشکشو جمالِ ذات کا اس سید جملا موجودات کا یعنی جو جمالِ ذات کا جو فلسفہ ہے اپال کو جو لوگ کہتے ہیں کہ تصورت سے کوئی تعلق نہیں تھا جو آج تل ایک موڈن فلسفی چطرگی تھے اپال کو تصورت سے اڑا رہے ہیں تصورت خان خواہی نہیں تصورت فکری تصورت ادمی تصورت کے جس کے مسائل سے انسان میں الفانیت پیدا ہو اپال کے پاس بہت سے اشار میں ہیں تو اپال یہی پر بھی کہتے ہیں کہ شہیر کا جو فلسفہ ہے شاہدِ اول شعورِ خوشت تین شاہد ہیں شاہدِ اول شعورِ خیشتن یعنی پہلے چلیئے کہ انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنا انتحان لے خیشترہ دیدن بنیرِ خوشترہ خیشترہ دیدن بن نورِ خیشتن تو یہ شاہدِ اول ہے جب تک کہ یہ تین شاہد آپ نہ دیں آپ اس راستے پرچر نہیں سکتے شاہدِ اول شعورِ خیشتن خیشترہ دیدن بن نورِ خیشترہ یعنی انسان کو چاہیے کہ پہلے خدقیم ہو شاہدِ ثانی شعورِ دیگری خیشترہ دیدن بن نورِ دیگری دوسری شاہد یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو دیکھا جائے دوسروں کی نظر سے اور شاہدِ ثانی شعورِ ذاتِ حق خیشترہ دیدن بن نورِ ذاتِ حق تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آدم کہنے کا مقدر یہ ہے کہ آپ اگر اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو چاہیے کہ خد بین بنیں اس کے بعد آپ خود شناس بنیں پھر آپ جہان بین بنیں جب آپ جہان بین بنیں تو اس وقت آپ میں یہ خیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں گے خدا بین بنیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں خد بینی جہان بینی خدا بینی شاہدِ اول شاہدِ ثانی شاہدِ ثالث تو اقوال کا جو یہ فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے زمین میں دیکھیں اپنے وجود میں دیکھیں اس کے بعد چاہیے کہ اس کو دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں اس وقت اس کی جو پیورٹی ہوگی اس وقت جو اس کی تیز تازکی اور سفائی ہوگی تو اس وقت آپ کے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے جو ملزاتِ حق تو وہ چیز ہے سکتا ہے پیرو سنا ہوں تو یہ آپ میں قطن کا رہا ہوں جہاں آپ کا رہے لگا کیونکہ یہ فلسفہ ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ہوں کہ شہید کا رشتہ خون سے شہید کا رشتہ ذاتِ حق سے اسی لیے کہا گیا کہ شہید زندہ ہوں وہ مانی ہے یہ اسی لیے کہا گیا کہ شہید کا مرتبہ دوسرے مومنوں سے بدرجہ آلی ہے کیونکہ شہید نے اپنے خون سے گواہی پیدھے اور غسین اس شہادت کے محمر ہے شہادت پہ مطلوب و مقصود مومن ہے اغوا شہادت پہ مطلوب و مقصود مومن ہے نہ مالِ غلیمت نہ کشور کشا ہے ہے کوئی دینِ اسلام کو دینِ جاریت اور دینِ آفنس اور نہ کشور کشا ہے اسلام میں صرف دیفنس ہے دو دن پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میرہ عیس نے اسلام کے خصور کا شہر رکھا سب کسی سے ہم نہیں کرتے رڑائی میں بس کہے دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں تو حضرتِ اپاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یعنی ہم اپنے ڈیفنس کی ایک خط کیجئے ہوئے ہیں ہم کسی پر اٹیک نہیں کرتے ہم حملہ آبا نہیں ہیں ہم اسلام یعنی پورے امن کے ہم صفیر ہیں سب کسی سے ہم نہیں کرتے رڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں لیکن ہماری ایک لائن ہے اگر تم لائن کو پراث کروگے تبکہ ہم سیسرے کی بلائے جو ہی دیوار ہیں یعنی پر تربار کہہ رہے ہیں شہادت کے مطلوب و مقصود مومن یہ دو لفظ اس کی توضیح میں پوری زندگی آتی ہے مومن کا مقصود بھی وہ ہی ہے مومن کا مطلوب بھی شہادت ہے نہ مارے غریبت نہ کشورت کشائی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو فلسفہ ہے کہ جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب حق باطل کو مانوہ نہیں سکتا تو اس وقت اپنی جان فٹا کرتا ہے اپنے خون میں اپنے آپ کو بلتا کرتا ہے تاکہ وہ آنے والوں کو یہ بتائے کہ ہرگز نہ ملتا ہے یہ قرآن بزور اہم شیر یہاں پر کہ ہرگز نہ ملتا ہے آن کے دلش زندہ شد باہش سبتس پر جرید عالم دوام میں اپنے پاس اسی ایک طریقے کا شیر ان کے پاس ہے جو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ عشق اقبال اور فلسفہ شہادت اقبال دو جدہ چیزیں ہیں اگر فلسفہ عشق اقبال آپ دیکھیں تو اقبال اس سعودے کو اسی جناب میں رکھتے ہیں جس کو اردو کے بہت سے شاعروں نے دوسری طتہ سے رکھا لے ہیں خاطر جو یہ ہی ہے خوصل میرانیز کہتے ہیں خاطر جو چھوڑی خوشک لبوں پر میرے پھیرے خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ کھیرے کٹنے میں رگوں کے یہ سخن لگ پہ ہو میرے قربان حسین ابن علی نام پہ تیرے بہنوں کی ہو فکر اور نہ بچوں کی خبر ہو اس سبر سے دوسر کے محیم عشق کی سر وہی فضل سفا ہے وہی فضل کہ سینے پہ جلاب رہے لگ پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے تو اسی چیز کو لے کر اقبال بڑھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی کتاب میں شہید کو عبدہو سے جڑا اقبال کے پاس فلسفہ عبدہو ہے عبدہ اور ہے عبدہو اور حضور کے مارے میں صرف عبدہ اللہ سے استعمال بھائے قرآن میں نہیں گر با اللہ حُس سمت دل بس رہی از حد اصباب بیرن جس رہی آپ دیتے ہیں بندہ ہے ہم بندہ ہے اصباب دیس زندگانی گردیشیں دو لاکھ دیس تو اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ عبد اور عبدہو کا جو فکر ہے منزلت شہید عبد اور عبدہو کے درمیان میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو میں پوری طریقے سے پیش کر سکوں اس وجہ سے آپ کی زہمت کو بہت جلد تمام کروں گا قلندر ارموانِ حجاز میں اقبال نے چار مصرے لکھے ہیں کہ قلندر میلِ تقریبی نادار اقبال اقبال کہتے ہیں مجھے زیادہ گفتدل کرنے کی ضرورت نہیں بجز ای نکتہ اکسیری نادارت یہ جو نکتہ پیش کر رہا ہم ہم آپ کے درمیان اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات نہیں کہنا چاہتا کیا کہتے ہیں ازاں کشت خرابی حاصل نہیں اس ضرورت اس خراب ضرورت سے کچھ نہیں ملے گا کہ آبس خون شکبیری نادار کہ جس کو خون شکبیر سے سیچا نہ گیا یعنی اگر کوئی کشت ہو اگر کوئی ضرورت موسیقی